اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیپیٹائٹس سی کے لیے بھی وہی عوامل ہیں جن کے ذریعے ہیوی ایڈز پھیلتا ہے اور ہیپیٹائٹس سی اس وقت پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے ہیپیٹائٹس سی اس وقت دنیا میں پاکستان میں سب سے زیادہ ہے تو ہیوی ایڈز جو ہے اس کے بھی مریض یقیناً اس سے بہت زیادہ ہیں جن کا جو ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں یہ جو انڈرلائنگ اس کے کاؤزز میں نے آپ کو بتائے ہیں ری یوزیج آف سرنجز بلڈ ٹرانسفیوئین کوسچنیبل بلڈ ٹرانسفیوئین مارے حسطوالوں میں انفیکشن کا پریونشن اور کنٹرول کا نہ ہونا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر آنے والے ہفتوں میں ہم بہت بڑے اقدامات کرنے جا رہے ہیں اور اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ تو تھا ایچ آئی وی ایڈز کا جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا اور میں اس کے بارے میں چونکہ ایک تشویش ہے تو میں ذرا کھل کے بیان کرنا چاہتا تھا کہ کیا صورتحال ہے میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے چند دنوں میں جیسے ہی ہمیں اس کی اس کے قوزز کا پتہ چلے گا ہم اس کی بہت کونی کر سکیں گے کل کی سرپرائز ویزٹ کے بارے میں میں چند بہت مختصف طریقے سے آپ کو بتا دوں کل ہم وزیر اعظم صاحب کے ساتھ سرگودہ خوشاب اور تلہ گنگ گئے تھے وہاں نے ڈسٹرک لیول ہاسپٹلز اور تحصیل لیول ہاسپٹلز کے انانونسٹ وزٹ کیے وزیر اعظم صاحب کا یہ جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا یہ اسی احساس پر مبنی ہے کہ جس کے تحت وہ عام شخص کے بارے میں سوچتے ہیں پاکستان میں کہ ان کو بنیادی سہولتیں چاہے وہ صحت کی ہیں چاہے وہ تعلیم کی ہیں چاہے وہ انصاف تک رسائی کی ہیں وہ ان کو میں اثر ہوں اور وقتاں فوقتاں ایک ریالیٹی چیک کے لیے اور لوگوں کو یہ متنبع کرنے کے لیے بھی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری طریقے سے ادا کریں اور جو ریفارم اجنڈا ہم لا رہے ہیں اس کو انڑیچ کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم وقتاں فوقتاں ریالیٹی چیک کریں تو اس حوالے سے جو ہم کل تین ہستوالوں میں گئے کچھ ہستوالوں میں میں آپ کا دو تین بڑی بڑی جو ابزرویشنز ہیں وہ بتا دیتا ہوں چند بڑے ہستوالوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت اوورکراؤڈڈ تھے وہ ہستوالوں میں ایمرجنسی میں جو بیڈز کی تعداد ہے وہ بہت کم ہے اور مریضوں کا جو انفلو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آبیسلی اس سلسلے میں بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ایک ہستوال اس میں ٹیچنگ ہسپٹل بھی تھا اور اس سے پھر مجھے یہ بات کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے کہ یہ جو ہم ایجنڈا ایم ٹی آئی کا لارے ہیں یہ کتنا ضروری ہے کہ جب ہستوال جو ہیں لوکل سطح پہ اکاؤنٹیبل طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنے فیصلے خود کر سکیں چاہے وہ معاشی فیصلے ہیں چاہے وہ ہائرنگ اینڈ فائرنگ کے فیصلے ہیں چاہے وہ اپنے ہسپٹل کی ایکسپینشن کے فیصلے ہیں تو یہ ایجنڈا تو انشاءاللہ اب ایمپلیمنٹ ہوگا سارے ٹیچنگ ہسپٹل میں پاکستان میں کچھ ہستوال ایسے بھی ہمیں نظر آئے جو کہ بہت اچھے حالت میں کام کر رہے تھے اور بڑا اچھا لگا ہمیں وہاں پہ جا کے اور ایک ہستوال ان میں ایسا بھی تھا کہ جو ایک مثال ہے اس چیز کی کہ اگر ہم صحیح طریقے سے پلاننگ نہ کریں اور ہستوالوں کو غلط جگہوں پہ بنا دیں تو مریض وہاں پہ نہیں آتے تلہ گنگ میں جس ہستوال میں ہم گئے وہ شہر سے باہر ہے اس کے تک جو سڑک جاتی ہے وہ بڑی تنگ ہے اور لہٰذا لوگوں کے لیے وہاں پہ آنا بڑا مشکل ہے تو یہ بار بار میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ہستوالوں کی ریفارم جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا ایجنڈ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کو سٹرانگ نہیں کریں گے رورل ہیلتھ سینٹرز اور بیسک ہیلتھ یونٹس کو جب تک ہم سٹرانگ نہیں کریں گے اس وقت تک ہستوالوں پہ اسی طرح مریضوں کا بوجھ رہے گا اور یہ ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں اور ویری لاسٹلی میں آپ کو ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں اس کو میں پورے طریقے سے ریویل تو نہیں ابھی کروں گا لیکن انشاءاللہ اگلے دو ہفتوں میں وزیراعظم صاحب شعبہ سہت میں پاکستان میں ایک بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں تو آپ ذرا watch out the space انشاءاللہ this will be a very big announcement for health sector in پاکستان thank you very much مرمید صاحب مرمید صاحب آپ نے اس طرح ذکر کیا out the way 2002 سے اب تک 9 ہی بار یہ out the way ہوا ہے تو میلسی آئیت ہے تھی ہوا ہے آئیتہ کس نے کیسے نہیں کر سکیں اور دیر سال جزرکے ہیں سیئلی بیمیٹ کا سروتہ آپ نے لگا سکیں اسی طرح ایڈز کے جو مناظمین ہیں ان کو اب تک health risk 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 جب انہیں لسے رہی ہیں اور اسی طرح سوبوں کو جو آپ جی بہت شکریہ آپ کا کافی سارے مسائل ہیں جن کے آپ نے نشان دے کی ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ دوزار دو سے وقتاً فوقتاً یہ وبا پھوٹتی رہی ہے مختلف ملک کے حصوں میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا نیشنل ایچ ای بی ایڈز پروگرام جو ہے اس کی جو صورتحال ہے اس میں definitely reform کی ضرورت ہے اور ہم یہ reform بہت جلد کرنے جا رہے ہیں آپ نے دبے لفظوں میں کہا ہے میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ایچ ای وی ایڈز ٹی بی اور ملیریا ان تینوں بیماریوں کے لیے ہماری بہت زیادہ dependence ہو گئی ہے global fund کے اوپر اور اس کی ہمیں اب ذمہ داری لینی پڑے گی اور اگر ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور اس سلسلے میں میں بہت جلد انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ایک proper negotiation شروع کر رہا ہوں میں بھی پچھلے ہفتے جنیوہ میں تھا وہاں میری global fund کی جو leadership ہے ان کے ساتھ بھی بڑی تفصیلن اس پر بات ہوئی ہے اب میں یہاں پہ اپنی حکومت کے اندر اس کے اوپر بات کروں گا اور اس کی definitely ہمیں responsibility لینی ہے we cannot leave such crucial public health programs to external funding اور جو آپ نے ملازمین کا ذکر کی ہے definitely وہ اس reform کا حصہ ہے ٹی بی کے اوپر میں نے کام شروع کر دیا آلریڈی اب اچھائی وی ایڈز کے اوپر چونکہ ہم اب یہ کرنے یہ آٹ بریک آگیا ہے تو یہ ہمیں ایک موقع بھی دیتا ہے کہ ہم اپنا we put our house in order تو انشاءاللہ اس پہ بہت جلد آپ سنیں گے کہ ہم reformist steps اس کے اوپر لینے جا رہے ہیں جی اس کے لیے ہمیں پی سی ونز بنانے پڑیں گے special پی سی ونز بنانے پڑیں گے جبسہ میرا کوئسن یہ ہے کل آپ نے مرسلہ بیلٹ کیا تین استانوں کا ایک وہ آپ کی ڈومین نہیں ہے صوبائی کمس کا ہے اور صوبائی میں آپ کو وہاں پہ کچھ نہیں کر سکیں گے اب یہ آنم ہے کہ استانوں کا آپ دیکھیں آپ کل ایک استان میں بدورے کام کر چکے ہیں میں آج لئے چیزی بات کر رہا ہوں آپ کو بہت زیادہ رازہ ہے جو استانوں کی صورتحال ہے ایک ایک بیٹ میں تین تین پیشنٹ ہیں جگہ کوئی نہیں پروفیسر کام نہیں کرتے کنسرٹن جو ہے ہاؤس جہاں چھوڑے ڈاکٹر کام کرتے یا اس طرف کوئی بہتہ کریں کہ وہ ڈاکٹر رہے وہ پورا ٹائم چھے کے لئے آج کے لئے پروفیسر اگر صحیح جرمداری سے یہ اوٹیٹی کے کام کریں تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں جاتا اس طرف پر جاتا ہے جی پہلی بات آپ نے یہ کی ہے جی کہ وہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتے میں پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب ملک کے وزیراعظم ہیں وہ کسی صوبے کے یا صرف فیڈرل میں ان کی جورسٹکشن نہیں ہیں وہ پورے پاکستان کے وزیراعظم ہیں اور یہ ان کا احتیار ہے کہ وہ جب بھی چاہیں جہاں بھی جائیں جا سکتے ہیں پنجاب میں تو ویسے بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور دوسری بات یہ کہ میں کیونکہ وہ سرپرائز وزیٹ تھا تو اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ مستقل رابطے میں ہوں معاملے خصوصی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا کی نیوز کانفرنس آپ نے سنی ہسپتالوں میں ناقص انتظامات ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بہت ساری انفیکشنز اور بیماریاں ہسپتالوں سے ہی پھیلتی ہیں رتوڈیروں میں ایچ آئی وی کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی تعداد پر تشویش ہے اگلے دو ہفتوں میں وزیراعظم ہیلتھ سیکٹر میں ایک بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں